موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک لپاپتار ایک انڈے کی ایسی ڈیش ہے جسے بنانے کے بعد باقی کے انڈے کی گریوی جو ہے ہم بھول جائیں گے یہ اتنے مزیدار اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے لے رہی ہوں تین ٹیمیٹر اور پندرہ سے بیس کاجو لے رہی ہوں دونوں کو جو ہے ایک ساتھ گرائنڈ کر لوں گی آپ چاہے تو الگ الگ بھی بیس سکتے ہیں دیکھئے میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے تو چلے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پین کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون تیل ایڈ کر رہی ہوں جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس پیاس کو جو ہے میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے یہ دو بڑے سائز کے پیاس ہیں اسے جو ہے اب ہلکی ہانچ میں جو ہے میں اسے فرائی کر لوں گی اسے ہمیں ڈارک براؤنڈ نہیں کرنا بس تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے پیاس جو ہے تھوڑا سا سا ساپٹ ہو جائے دیکھئے اتنا ہی کلر جو ہے پاپک رہے گا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیس ٹو ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی میں تھوڑا سا بھون لوں گی جب تک کہ جو ہے اس میں سے را سپل نہ چلی جائے اب ہم اس میں سوکے مسائلے ایڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون لال مشٹ پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون نمک اور مشٹ جو ہے ہمیشہ اب اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے گا اسے ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں اسے بھول لوں گی دیکھئے اچھا سا میں اسے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ٹیمیٹر اور کاجو کا پیسٹ اور یہ جار میں جو بچ گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسی میں شامل کر دوں گی کچھ بھی ہمیں ویسٹ نہیں کرنا اسے ایڈ کرنے کے بعد پھر سے میں اسے اچھی طرح سے بھونتے جاؤں گی لو فلیم پر پانس سے چھ منٹ ہم اسے بھونتے جائیں گی یہ جتنا اچھا اس کی بھونائی ہوگی اتنا ہی جو ہے یہ مزیدار بنے گا دیکھئے اب دیکھئے اس میں تیل بھی جو ہے سرپیس پر آنے لگا ہے اس کا مطلب ہے اس کا اچھی سی بھونائی ہو گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ کریم ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ جو ہے دوسر سے نکلا ہوا ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے زبردست تیرس آ جائے گا اسے ایڈ کرنے کے بعد پھر سے اچھے سے مکس کر لوں گے اور فلیم یاد رکھیں لو ہی رکھئے گا کیونکہ کریم ہے ہمیشہ جب بھی آپ ایڈ کرتے ہیں لو فلیم پر ایڈ کیجئے گا یا چاہے تو آپ اس کی فلیم آف بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس میں کریم ایڈ کرتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اسی جار میں میں نے ایڈ کر کے پانی شامل کیا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے اسے دم پر رکھ دوں گی جب تک تھی تیل سرپیس پر نہ آ جائے پانچ منٹ بار دیکھیں تیل بھی اچھے سے سرپیس پر آ گیا ہے لیکن آپ ایک بار کا خیال رکھیں اسے بیچ بیچ میں آپ مکس کرتے رہیے گا کیونکہ اس میں کاجو ہے کریم ہے اس سے جو ہے بہت جلد داگ لگ سکتا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کا سوری میتھی ایڈ کر رہی ہوں اسے ایڈ کرنے کے بعد پھر سے اسے مکس کر لوں گی اب یہ گریوی آلموس ڈن ہے اب ہم اس میں ایک ایک انڈے شامل کرتے جائیں گے تھوڑی تھوڑی گیپ کے حساب سے جو ہے آپ اس میں ایڈ کرتے جائیے گا جتنا انڈے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے انڈے جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پانچ انڈوں کا استعمال کر رہی ہوں اب میں اس میں تھوڑا سا جو ہے کالی میچ کو کرش کر کے ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا ہرہا دھنیا سپرنکل کر رہی ہوں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گریٹ کیا ہوا چیز ایڈ کر رہی ہوں یہ پروسیس چیز ہے یہ دو کیوب ہے جس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے چیز جو ہے آپشنل ہے آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں اگر ایڈ کریں گے نا تو یقین مانیے کہ اتنے مزے دار بنیں گے چیز کی جگہ پر آپ میانیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت زبردست بنے گا اور دو ہریمیس جو ہے سلٹ کر کے ایڈ کر رہی ہوں اسے ایڈ کرنے کے بعد ایک پانچ منٹ کے لیے میں اسے دم پر رکھوں گی یا یوں کہے جب تک انڈا اچھی طرح سے کک نہ ہو جائے تب تک جو ہے میں اسے دم پر رکھوں گی دیکھیں اب ہم اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں انڈا پک گیا ہے کیا کر کے دیکھیں اچھا انڈا جو ہے پک گیا ہے اب میں پھر سے تھوڑا سا جو ہے اوپر سے ہرا دھنیا سپرنکل کر رہی ہوں دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت لگے گا تو چلیے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں یہ ایک بات کا آپ خیال رکھیں جب کبھی آپ اس ریسپی کو بنا رہے ہیں اس طرح کا کھلے مو والا ویزل استعمال کیجئے گا یا اس طرح کا پین استعمال کیجئے گا اسے جو ہے بہت ایزی ہوگا اسے بنانے میں تو چلیے میں اسے جو ہے گرمہ گرم سرف کر رہی ہوں پروٹوں کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی سچ میں یہ اتنا مزیدار ہے کبھی میں نے یہ سوچا نہیں تھا تاکہ انڈے میں بھی اتنی زبردست ریسپی بن سکتی ہے تو چلیے اس ویڈیو کو میں یہی پین کرتی ہوں مجھے دیجئے گا اجازت تل دن اللہ نکبان